امن پسندی کی نفاست کے ساتھ کی ہے میں نے تو کبھی کسی سیاسی مخالف کو بھی برا بلا نہیں کہا کبھی تو کسی اپنے ملک کے کسی اساسے کو نقصان پہنچانا یا اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں کچھ غلط کرنا اس کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تو آج میں آپ سب کی موجودگی میں یہ جو ایک نو مئی کا ثانیہ ہوا ہے اور اس میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر بڑا وار فکر کر کے میں اپنی مرضی سے میں آج ویسٹ پیجن پنجاب کا میں صدر ہوں پی ٹی آئی کا اس سے میں مستعفی ہوتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں پی ٹی آئی سے علیہ دنجاب کا میں صدر ہوں پی ٹی آئی کا اس سے میں مستعفی ہوتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں پی ٹی آئی سے علیہ دنگی کا اعلان کرتا ہوں تو میں ایک بار پھر اپنے تمام اپنے بھائیوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ دیو دیکھئے ابھی میں ذہنی طور پہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی فوری طور پہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر پاؤں ابھی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے پولٹیکس پولٹیکس کرنی ہے یا میں نے نہیں کرنی ہے تو یہ چونکہ ابھی میں اپنی فیملی سے اپنے خاندان سے اس کے اوپر مشورہ کروں گا پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے پولٹیکس آگے جاری رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ رکارڈنگ کا بیس ہے جس میں منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا آپس کا لیندین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دلز آ رہی ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لیے تیار ہوں مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں دوسرا یہ بھی بتا دیتے گا کیونکہ آج کے لیے کے ابھی بھی رکھنے کوئی سمجھیں تو اگر تایا جانب یہ کہتے ہیں جو بھی شجارت حسین کہ اب آپ اپنا سیڈ سیڈ کر دیں کہ آپ کوئی سارت حسین ہے تو کیا یہ مانا سینڈ ہو گئے ہیں یا ابھی کوئی سکیس امران خان کی پڑھ لیتا ہے نہیں نہیں وہ بھی بھی امران خان کیمپلے وہ پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ ایمینے بنا ہوا ہے یہاں تو ایمینے اپنی ایمینیشپ سے رضائن کیا ہوتا ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایمینے لیکن سیڈان صاحب کی کہنے پر اس نے بورٹ نہیں ڈالا تھا کس کو بورٹ نہیں ڈالا تھا اس طرح جو پاکستان مسلم لیگ کا ایسا ہوا تھا کہ ہم نے شباب کیپ اور درچاری کیپ میں جانے لے لیکن اس کی پورنسٹائی کے ساتھ پیٹی ایٹینک میں لے گئے تو آپ آنے والے کی ہوئی میرا خیال ہے کہ میری بات سننے چوئی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کی جگہ بھی اور جہاں تا خسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا مشکل سا سوال کردی ہے میں جواب دے دوں اس کا اس کا میں جواب دے دوں آپ کو مونی صلی صاحب نے آج سے چھ مینے پہلے شجاعت صلی صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتا جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی ہے